تو ہاں بھائی فون کے گھرنے سے ڈرتے ہو فون کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں ایک ایسا فون لے کے آگئے ہوں آپ کے خدمت میں جو کہ اگر آپ اس فون کو بائیک کے نیچے بھی ڈال دیں گے بائیک بھی اوپر چڑھا دیں گے تو وہ فون ٹوٹے گا نہیں تو جی گائز میں بات کروں ریال می سی سکسٹی ون کی جو کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر ریسنلی ریال می نے لانچ کی اور آپ کو یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر 33000 روپیز کا دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے اس ویڈیو کے در ہم اس کی انباکسنگ کریں گے اور ایک رویو کریں گے دیکھیں گے کہ یہ فون کتنا ڈیوریبل ہے اس کے اندر آپ کو کیا کا سپیسیفکیشنز دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ کیا اس کی سپیسیفکیشنز کے پرائز کو جسٹر پر کرتی ہے نہیں کرتی اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئے اینا ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے تو لٹس بگئے اندر بڈیو تو جی گائز یہ ہے ریال می سی سکسی ون کا باکس جو کہ آپ کو یلوی سٹون میں آپ کو باکس دیکھنے کو ملتا ہے سامنے آپ کو ریال می سی سکسی ون کی بریننگ دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ کو یہاں پر 24 منت کی ورینٹی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس کا کی فیچر بھی ہائیلیٹنگ پوائنٹ بھی ہے آپ کو اس کے اندر 24 منت کی ورینٹی دیکھنے کو ملتی ہے means 2 years کے آپ کو اس کے اندر ورینٹی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک فون کے اندر آپ کو 2 years کی ورینٹی دیکھنے کو ملتی ہے اب ذرہ ہم فون کو ان باکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہمیں آگے کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بیک سائٹ بھی آپ کو کچھ کی سپیسیفکیشنز مینچن کی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں باقی ان کی باز آگے جا کے بات کریں گے تو فون کو جلدی سے ہم لوگ کٹ آف کر لیتے ہیں تو جی گائز باکس کو اوپن کرتے ہی آپ کو سب سے پہلے سامنے ایک لٹ ملتی ہے جس کے پر آپ کو میک اٹ ریال لکھا ہوا نظر آتا ہے لٹ کو اوپن کرتا ہیٰ آپ کو اس کے اندر ایک quick user guide user manual دیکھنے کو مل جاتا ہے liability کی طرف سے اور اس کے بعد آپ کو اور user manual دیکھنے کو ملتے ہیں device verification کے اور اس کے بعد آپ کو ایک اور important information guide دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک silicon case بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے 33,000 کی price range کے اندر ایک silicon case بھی آپ کو فون کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور اگر ہم آگے چلیں تو آپ کو آگے آپ کی ڈیوائس دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ مجھے گلمس جو ابھی میں نے دیکھے ہیں فون کے مجھے بہت اچھا دیکھنے کو لگ رہا ہے تو آگے دیکھیں تو آپ کو ایک چارجنگ اڈاپٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو 15 وارڈز کا چارجنگ وارڈز کا چارجنگ اڈاپٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سوپر ووک ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو آتا ہے اور آگے دیکھیں تو آپ کو ایک ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل دیکھنے کو ملتی ہے تو باکس کے اندر آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو جی گائز یہ تھے ریال می سی سکسٹی ون کی انباکسنگ اور اب سب سے پہلے ہم لوگ اس کے ڈیزائن اور بیلڈ کالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس ریال می سی سکسٹی ون اور اس کے سب سے پہلے ڈیزائن کے بارے میں بات کریں تو یار اس کا ڈیزائن مجھے بہت پیارا دیکھنے کو مل ہے آپ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر دو قدر دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو ایک سپارکل گولڈ قدر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ کو ایک ڈار گرین قدر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ابھی میرے پاس قدر موجود ہے وہ ڈار گرین قدر ہے اور گھلیں اور آہ دیکھتے ہیں جو خون ہے وہ سماڈ بہت زیادہ کیج کرے گا اور یہ اگر ہم اس کی سعرق کے بارے بات کریں تو فرم بھی آپ کو پلاسٹک کا ہی کھ ai اچھی اچھی citی کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا ڈیزائن نو ڈاؤڈ مجھے بہت پیارا دیکھنے کو مل رہا ہے وہaleb اور ایس تھرٹیکس آپ کو اس کا ڈیزائن میں مل رہا ہے اب زر ہم اس کی کھی تیس منٹ کے بارے بات کرے تو آپ کو جو اس کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو آن آف کی دیکھنے کو ملتی ہے اور اوپر آپ کو وولیم اپ ڈاؤن کیز دیکھنے کو ملتی ہیں اوپر ویلی سائیڈ پہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے نیچے لیف سائیڈ پہ آپ کو ایک سم ٹریڈ دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر آپ دو سمز اور ایک میموری کارڈ اٹھا ٹائم گوز کر سکتے ہیں اور نیچے والی سائیڈ کے پر آپ کو ایک ملتی ہے تو یہ کچھ اس کا ڈیزائن تھا اور آپ کو جو اس کا ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ون ایٹی ایٹ گرام کا ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی ہینڈ یہ فون ہے اور ویٹ آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوتا اور کافی آپ کی ہینڈ فیل اس فون کی بہت اچھی ہے اور نو ڈاؤٹ اس کا ڈیزائن ملی طرف سے تو مجھے ٹین آن ٹین یہ فون لگا ہے تو جی گائز اب جانا ہم میں ریل می سی سی سٹی ون کے ڈسپی کے بیرے میں بات کرتے ہے تو آپ کو اس کے اندر six point seven four inches کا یپیس LCD ڈسپیلے دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو اس کے اندر sixteen million multi touch ڈسپیلے دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم اس کے اب ڈسپیلے کی قولٹی کے حالے سے بات کریں تو آپ کو اس کے ڈسپیلے کی قولٹی کافی decent دیکھنے کو ملتی ہے اگر ریل می اس کے اندر آپ کو ایملڈ ڈسپیلے دیکھتا تو بہت اچھا ہو جاتا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے پر جب میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں مجھے جو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس پرائیس کے اندر اور میں نے اس کے پر کچھ موویز نیٹ فکس کے پر موویز بھی دیکھی ہیں وہ بھی مجھے کافی اچھا ایکسپیرینس دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو اس کے جو بیزلز ہیں وہ کافی تین تین بیزلز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کے ایکسپیرینس کو بلکل بھی خراب نہیں کرتے اور زیادہ آپ کو موٹے بیزلز دیکھنے کو نہیں ملتے اور آپ کو ڈیو بلو اپ نوچ والا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو جی گائز اب ذرا ہم اس کے کچھ کی پوائنٹس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جو اس کے اندر آپ کو اس کے اندر ٹوئنٹی فور منٹس کی ورنٹی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور سیکنڈ کی پوائنٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جو فون ہے یہ فال رزسٹنٹ فون دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو یہ فون ip54 کی ریٹنگ کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ کا phone waterproof بھی ہے اور آپ کا phone break بھی ہے آپ کو یہ کافی strong phone ہے کیونکہ یہ قلیم کرتا ہے کہ آپ کو اس phone کے اندر fall resistance دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اگر آپ normally جس طرح phone pocket سے گھر جاتا ہے یا آپ کی chest height سے phone گھر جاتا ہے تو آپ کے phone کو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کو اندر fall resistance دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو یہ جو ساری جو چیزیں fall resistance مل رہا ہے آپ کو 33000 روپیز کے اندر مل رہا ہے جو کہ میں نے کسی company کو نہیں دیکھا کہ وہ اس price range کے اندر آپ کو اس طرح کی features offer کر رہی ہے اور third key point کے برے میں بات کریں تو آپ کو اس کے اندر 6GB plus 128GB کی storage دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے 33000 روپیز کے اندر آپ کو 6GB 128GB کی storage دیکھنے کو مل رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور آپ 6GB کو 12GB تک extend بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور end اس کا جو key point ہے وہ اس کی price ہے کیونکہ آپ کو یہ phone 33000 روپیز کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جی guys اب ہم اس کی performance اور processor کے برے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو جو اس کے اندر processor دیکھنے کو ملتا ہے وہ Unisoc Tiger T612 کا processor دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 12NM fabrication کے پر کام کرتا نظر آتا ہے اور آپ کو اس کے اندر جی پیو ملتے ہیں وہ Mali G57 MC2 دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی performance کے بارے میں بات کرنا تو data usage کے لیے آپ کو یہ phone بہت اچھا perform کرتا ہوں نظر آئے کہ social media apps کافی اچھی طرح run کر سکتا ہے اور آپ کو جس کے اندر 6GB RAM plus 6GB والی external والی option مطلب 12GB تک آپ جس کو extend کر سکتے ہیں وہ والی بھی آپ کو جو option دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی آپ کی performance کو کافی اچھا manage کر پاتی ہے آپ day to day کے اندر جو normal apps ہوتی ہیں وہ کافی اچھی طرح run کر سکتے ہیں مجھے کوئی lag دیکھنے کو ملا instagram facebook youtube چلاتے ہوئے اور gaming کے بارے میں بات کریں تو i think آپ کو اس کے gaming کے اوپر 3040 fpc دیکھنے کو ملیں گے because یہ mid range phone ہے اور یہ gamers کے لیے i think یہ phone نہیں ہے but آپ نے ایک decent یا آپ نے کبھی کبھی gaming کرنی ہے تو یہ آپ phone لے سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نے day to day usage کے لیے phone لینا تو یہ i think اس کی performance آپ کے لیے صحیح رہے گی اور اگر ہم اس کے ua کے android system کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اس کے اندر transfers سے انڈرویڈ ڈویڈ ڈایڈ ڈیں اور اس کے سکن آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر آپ کافی سارے فیچرز آپ کو یہی فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں والپیپرز اپنے آپ سے چینج مطلب اچھے اچھے والپیپرز سجست کرتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اور بھی کافی سارے فیچرز آپ کو اس کی یو آئی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں تو جی گائز اب ذرہ ہم اس کے کیمرہ کے بارے بات کریں تو آپ کو اس کے اندر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو جو مین کیمرہ ریئر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ 50 میگا پکسل کا ریئر کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ایک جو سیکنڈ لینز دیکھنے کو ملتا ہے وہ 0.8 ایم بی کا اوگزلی رینز دیکھنے کو ملتا ہے مینز آپ کو ایک اے آئی لینز دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک فلیش تیٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ہے اور فرنڈ کیمرے کے بیرے ہم بات کریں تو آپ کو جو فرنڈ کیمرے کو فائیو میگا پکسل کا فرنڈ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے آہ ریل می اس کو تھوڑا اور زیادہ کر سکتا تھا بٹ آئی ٹھنگ اس پرائیس رینج کے اندر آپ کو آہ اسی طرح کے کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ آہ ایک طرف آپ کو کامپرومائز دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو دوسری طرف ایک آہ جو اچھی چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے لائک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو سکس وان ٹونٹی ایٹھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نائنٹی ہے آہ ہرڈز کا ریفریش ڈیٹ وڑا ڈسپے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم اس کے کیمرے کوالٹی کی بارے ہم بات کریں تو ریئر کیمرے کی کوالٹی آپ کو ڈیسنٹ دیکھنے کو ملتی ہے ایک میڈ رینج والی دیکھنے کو ملتی ہے اور کلرز کافی اچھے مینج کر پاتا ہے دے لائٹ کے اندر اس کی فوٹوز کافی اچھی ہیں بٹ نائیٹ کے اندر آپ زیادہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بکاوز اس کا کیمرہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کے نائیٹ کے اندر بھی اچھی فوٹوز دیکھیں بٹ اب نائیٹ کے اندر اگر آپ کے پاس تھوڑی سی لائٹ ہے پڑی تو پھر بھی آپ ڈیسنٹ فوٹوز کلک کر سکتے ہیں بٹ ای تنگ دے کے اندر یہ زیادہ ڈیپٹھ اور زیادہ کالٹی کیپچر کر سکتا ہے اور فرنٹ کیمرہ کے بات کریں تو فائیف مگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ کے اندر سیلفیز ڈی لائٹ کے اندر کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ کو ڈی لائٹ کے اندر صحیح دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کیمرہ والی سائیڈ سے بھی آپ کو ایک ڈیسنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ریال می سی سکسٹی ون کا اور اگر ہم اس کی بیٹری کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اس کی اندر فائیف آزن ایمیس کی بیٹری ملتی ہے ویدھ ٹین وارٹس فاس چارجر اور جو اس کی بیٹری ہے وہ ڈی ٹوڈی ایوزیج کے اندر مجھے کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہے اس کی جو بیٹری پرسنٹیج ہے وہ بھی کافی بیٹری جو پرفارمنس ہے وہ بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو آپ کو ڈیڈ سے دو دن آرام سی ہے فائیف آزن ایم اگر آپ نے ڈیلی یوزیج کے اندر سے سوشل میڈیا ایپس وغیرہ یوز کرنی ہے اور نورمل یوز کرنا فون تو آپ کا جو بیٹری ہے وہ آلموس ڈیڑھ سے دو دن آرام سے چل جائے گی تو جی گائز یہ تھی اس کی کچھ سپیسیفیکیشنز جو کہ آپ سے میں نے شیئر کی اب ذرا میں آپ کو اپنے اپینین کے بارے میں اور اپنے کنکلوجن کے بارے میں بتاؤں کہ ایدھر آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور ایدھر اس کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں اس کے جو پرائیس ہے اس کو جسٹیفیک کرتے ہیں یا نہیں کرتی تو اس کے کنکلوجن میں بات کریں تو اگر آپ ایک ایسا فون روڑ رہے ہیں جس کا ڈیزائن جس کا ڈیزائن آپ کو ٹاپ نوچ ملے آپ کو اس کے ڈسپلی بھی ڈیسنٹ آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو ملے اور اس کی جو ریزیسٹنس ہے اس کی جو ڈیوریبیلیٹی ہے آپ کو سب سے اچھی دیکھنے ملے ڈیسنٹ کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملے وہ بھی انڈر تھرٹی فائف کے تو ریل می سی سکسٹی ون آئی ٹھنگ ایٹس ا وری گوڈ فون فور یو اور آپ اس کے ریل می سی سکسٹی ون نو ڈاؤٹ بینہ پریشانی کے یہ فون لے سکتے ہیں تو جی گائز یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والا ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل جائے مائنم اس محمد عدیباس خان اور میں آپ کو دیکھنے کیا سکتے ہیں